قائد اعظم قائد اعظم اور قائد اعظم بس جسے دیکھو اپنے مضمون مقاصد کا حصول ممکن بنانے کے لیے قائد اعظم کو ہی بیچتا رہتا ہے قائد اعظم کو سب ہی چاہتے ہیں اور جو لوگ نہیں چاہتے اس کے باوجود بھی عقیدت و محبت کا دم بھرتے ہیں سرکاری ہو یا نیجی دفاتر سب ہی جگہ بوس کی کرسی کے پیچھے قائد اعظم کی تصویر لگی ہوتی ہے جائز تو کم ہی لیکن ہر ناجائز اور غیر قانونی کام قائد اعظم کی تصویر کے زیر سایہ کیا جاتا ہے سب ہی ان کو اپنا نجات دہندہ ضرور قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قائد اعظم ہی ہیں جو سب کی کشتی پار لگاتے ہیں قائد اعظم کو سیاستدان سے لے کر بلڈر مافیا سڑکے بڑھانے والی بڑی یا چھوٹی کمپنیاں سب ہی قائد اعظم کے ذریعے بند تالے کھولنے میں لگے ہوئے ہیں اس طرح کے سب ہی لوگ بابا قوم کو عظیم ترین لیڈر سمجھتے ہیں ان کی ایام بڑے زور و شوڑ سے مناتے ہیں لیکن ان کی ایک نہیں مانتے ہر شہری حیجانی کیفیت سے دوچار ہو رہا ہے کیونکہ یہ وہ پاکستان تو ہرگز نہیں جیسا قائد اعظم چاہتے تھے سیاستدان ہو یا ملک کے کرتا دھرتا سب کو اپنی لگی ہوئی ہے ان کی تمام تر توجہ اپنی نسلوں کا مستقبل سوارنے پر ہے قائد اعظم کا نام صرف ایک شیل کے طور پر ہی رہ گیا ہے جو وقت ضرورت نکال لیا جاتا ہے اور پھر بس معذرت کے ساتھ ہم آج تک ایک قوم ہی نہیں بن سکے بدقسمتی سے ہم صرف ایک بےہنگم حجوم سے زیادہ اور کچھ نہیں اس کی بنیادی وجہ اقتدار پر قابض ہونے والے پاکستان کے لیڈر ہیں جو پاکستان کو قائد اعظم کا حقیقی پاکستان بنانے کے مخالف ہیں سیاسی حکومتیں ہوں یا عامریت والی حکومتیں سب ہی قائد اعظم کے فرمودات کی نفی کرتی آ رہی ہیں محبت کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں لمبی لمبی تقریریں جڑ دیتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں قائد اعظم سب کو جوڑنا اور یکجہ کرنا چاہتے تھے افسوس ہمارے نا آقبت اندیش حکمرانوں نے تقسیم در تقسیم کے نظریے کو پروان چڑھایا قائد اعظم ایسا پاکستان چاہتے تھے جہاں سب اپنے عقیدوں کے مطابق آزادی سے زندگی گزار سکیں افسوس اپنے مظلوم مقاصد کا حصول ممکن بنانے کے لیے ان نا آقبت اندیش حکمرانوں نے سرزمین پاکستان پر نفرتوں کے بیچ بوئے فتنوں کی فیکٹریاں لگانے والوں کی سرپرستی کی پھر قائد اعظم کے پاکستان میں مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کیا جانے لگا تہوار ایک دوسرے کو جوڑنے اور قریب لانے کا سبب بنتے ہیں لیکن قائد اعظم کے پاکستان میں تہوار ایک دوسرے کو توڑنے اور دور کرنے کا سبب بننے لگے قائد اعظم کے پاکستان میں خوشی ہو یا غم کا موقع وہ سنگینیوں کے سائے میں منائے جاتے ہیں جلوسوں کے مواقعوں پر موبائل فون سرویس بند موٹسائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی دکانیں اور مارکٹیں کئی روز پہلے سے ہی سیل کر دی جاتی ہیں کئی کئی کلومیٹر تک سڑکیں گھنٹوں پہلے بند کر دی جاتی ہیں یہی صورتحال کرکٹ میچ کے موقع پر بھی ہوتی ہے قائد اعظم نے تو سب کو آزاد معاشرہ دیا تھا اور کسی کی آزادی سلب نہیں کی تھی پھر آج ایسا کیوں ہو رہا ہے معاشرے کے اس بگاڑ میں جتنے قصوروار نااقبت اندیش حکمران ہیں اتنے ہی قصوروار عوام بھی ہیں اسی طرح عدل و انصاف کی صورتحال بالکل واضح ہو چکی ہے سب کو اپنی مرضی کا انصاف اور قانون چاہیے کوئی قانون کی حکمرانی نہیں چاہتا افسوس کی بات یہ کہ ناقبت اندیش حکمرانوں کی طرح میڈیا بھی عوام کو ایک دوسرے سے دور کرنے کا کردار ادا کر رہا ہے قائد اعظم کے پاکستان کا چہرہ مسک کرنے میں تمام ہی ادارے بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں قائد اعظم کے پاکستان میں تعلیم اور صحت کا شعبہ سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار بنا دیا گیا ہے قائد اعظم کے پاکستان میں تعلیم اور صحت کے کاروبار سے وابستہ افراد عوام کو گد کی طرح نوچ رہے ہیں یہ کیسا قائد اعظم کا پاکستان ہے جہاں عوام پر ظلم کرنے اور لوگوں کی مجبوریوں سے کھیلنے والے اسمبلیوں میں بیٹھ کر اپنے مطلب کی قانون سازی کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان تو قائد اعظم اور مدینہ کی ریاست کا ورد کرتے رہتے ہیں ڈیر سال تو گزر گیا یہ ورد سنتے سنتے لیکن ابھی تک قائد اعظم کے تصور کے مطابق پاکستان فلاہی اور جمہوری ریاست نہیں بن سکا قائد اعظم کو بہتر سال سے ہر چورہے پر بیچا جا رہا ہے قائد اعظم کو سچائی سے محبت اور منافقت سے نفرت تھی قائد اعظم کا یوم پیدائش ایک بار پھر 25 دسمبر کو شایان شان طریقے سے منایا جائے گا قائد اعظم سے محبت کا اظہار کرنے اور ان کی یاد منانے کے لیے 25 دسمبر کو عام تعتیل بھی کی جاتی ہے یہ سب کچھ اپنی جگہ لیکن منافقت کا عالم یہ ہے کہ قائد اعظم کی ماننی ایک بھی نہیں